اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو آپ کو جس کرنے پر نظر آ رہا ہے یہ ہائی کوٹ عدلت ہائی بشاور میں جوبز آ چکے ایک سو بیس پلس تک جوبز ہے اور اس میں جو جوبز ہے اسیسٹن کمپیوٹر آپریٹر سٹینو ٹائپس جونئر کلرک فیمیل سپورٹ اسیسٹن ٹیلی فون آپریٹر ڈریور اور یہ فیمیل اور میل دونوں کے لیے ہے اور اس کے لیے ایج لیمٹ جو ہے اٹھا رسی تیس سال اور آٹھا تیس تا پینتالیس سال تک ہے اور اس کے لیے جو اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور اس کے جو لاس ڈیٹ ہے اور کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپیوٹ انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ان تک دیکھنا ہے اگر آپ میرے اس چینل پہنے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کے ایک انپی لازمکٹی کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی نیچو کی اپ ڈیٹ آپ کو بلہ تہیر پہنچتے رہے اور بروقت اپلائی کر دے رہے پہلے نمبر پر ہم اس کی انٹرڈکشن پڑھیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زلیہ دارت ہائی پشاور درجہ زیل حالی اسامیوں پر بڑھتی کے لیے صرف زلیہ پشاور کے مستقل رہائی شفرہ جن کے پاس پشاور کڑو مثال سیٹیفیکیٹ ہو سوید رہوا سے مطلوب ہے جو جن کے پاس پشاور کڑو مثال ہے وہ صرف اپلائی کریں گے باقی جو ڈیسٹک والے ہیں زون والے یا فارڈ والے وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں نمبر ایک جو پوسٹ ہے پہلے نمبر پر جو ہے اسیسٹن ہے بی پی آس سکسٹین ہے اس میں تعداد جو ہے دو ہے میرٹ پہ ایک ہے خواتین کے لیے ایک ہے اس کی عمر کی حد جو ہے اٹھارے سے تیس سال ہے کا تعلیمی قبیلت جو ہے کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے بیچلر نگری اور ٹیسٹ انٹرویو کی تاریخ پچیس اپریل دوہزار بائیس نو بجے صبح جو ڈیشنل کمپلیکس ہے بر روڈ پی شاور دوسرے نمبر پر ہے کمپیوٹر اپریٹر اس میں بائیس سیٹ ہے اور میرٹ پہ پندرہ ہے خواتین کے لیے چار ہے اور آقیلیت کے لیے دو ہے اور معذول کے لیے ایک ہے اس کے لیے ایج لیمٹ جو ہے اٹھارے سے تیس سال ہے اور اس کے لیے جو کالیفیکیشن ہے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس یا بی آئی ٹی یا بی ایس یا یا کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے مسابق قابلیت اور یہ چبیس اپریل دوہزار بائیس نو بجے صبح جو ڈیشنل کمپلیکس ہیبر روڈ پی شاور اس طرح تیسرے نمبر پر ہے سٹینو سوری تیسرے نمبر پر ہے سٹینو سٹائپیسٹ بی بی ایس فورٹین ہے باتیس سیٹھ ہے میرڈ پہ پچیس ہے ہوا تین کیلئے چار ہے معذول کیلئے ایک ہے اکیلیت کیلئے دو ہے اور ایج لیمٹ جو ہے اٹھارے سے تیس سال ہے اور اس کے لیے کالیفیکیشن کی جو مقداریں انٹرمیڈیڈ یا کسی تسلیم شدہ باڈی یا سکمہ ساری قبیلیت شار ہینڈ سپیڈ فیفٹی الفاس پر منٹ اور انگریز ٹائپنگ سپیڈ پینٹیس الفاس پی منٹ اور ایم ایس آفیس جاننے والوں کو ترجید دائیں گی جس کو ایم ایس شارٹ کورسس کی ان کو ترجید دی جائے گی اور اس لیے اس کا جو ڈیسٹ اے انٹرویو کا تاریخ ہے آسیتائیس اپری دوزار بائیس نو بجے صبح جوڈیشل کمپلیکس ہے بر روڈ چوتے نمبر پر ہے جو چار نمبر پر ہے جیونئر کلرک جیونئر کلرک ہے تریس سٹھ سیڈ ہے میرٹ پر سنتالیس ہے اور ہواتین کے لیے گیارہ ہے اور پانچ اکیلیت کے لیے اور اٹھارہ تیس سال اس کے لیے ایج لیمٹ ہے اور کوالفیکیشن کی جو میار ہے وہ میرٹ یا کسی تسلیم شدہ بورڈ سے مساوی قابلیت میٹرک یا کسی تسلیم شدہ بورڈ سے مساوی قابلیت ٹائپنگ سپیڈ کمس کام تیس فی الفاظ پر میرٹ کمپیوٹر مہارت رکھنے والوں کو ترجیح جائے گی ترجیح دی جائے گی اور اس کے لیے ایج لیمٹ جو ہے اٹھائیس اٹھارت تیس سال ہے اور اس کے لیے جو تاریخ ڈیٹ ہے وہ اٹھائیس اپریل دوہزار بائس ہے نو بجے صبح جو ڈیشل کمپلکس ہیبر روڈ پانچ وے نمبر پر ہے فیمیل سپورٹ اسیسٹن بی بی ایس کیارہ براہ ہوا تین ایک سیڈ ہے اٹھارت تیس سال سنٹر تسلیم شدہ سرکاری یا شلٹر ہاؤس میں کام تجربہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی اور یہ اٹھائیس اپریل دوہزار بائس جو ڈیشل کمپلکس ہیبر روڈ پی شاور چے نمبر پر ہے ٹیلی فون آپریٹر بی بی ایس آٹ ہے میررٹ پر ایک سیٹ ہے اور سیٹ بھی ایک ہے اور آٹھار سے تیس سال عمر ہے اور میٹرک یا کسی تسلیم بور شدہ سے مساوی کھا بھی لے دیا مطلق کا فلم میں کسی بھی محکمہ سے ایک سال تجربہ اور اس کے لیے اونتیس اپریل دوزار بائیس گیارہ بجے صبح جو ہے ہواتین کے لیے تین ہے اور معذور کے لیے ایک ہے عمر کی حد جو ہے تیس سے پینت سال ہے اور میڈل ہے اور ہمارا پانچ سال لیسنس کی حصول کے بعد تجربہ جس کا پانچ سال لیسنس جس تاریخ سے ملا ہو اس تاریخ سے لے کر آج تک پانچ سال ان کی لیسنس کا ہو تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اٹھا اٹھا مائی دوہزار بائیس کو نو بجے صبح جو ٹیش کمپلیکس ہے بر روڈ کو جانا ہوگا نوٹ اس میں جو نوٹ ہے جن افراد کے معذور بلائے اسامیوں کے لیے دفتر حیزہ کی اشتہارات مرح نوبر ایک چھ تک کے لیے دوہزار بائی ایک دوہزار بائی جبکہ اسامی ساتھ کے لیے دروہ دینے آخری تاریخ تک تصور کی جائے گی اور اس کا جو اپلائی کا جو فارم ہے وہ پشاور ہائی کوڈ ڈاٹ جی اوی ڈاٹ پی کے سے یا سیشن کوڈ پشاور ڈاٹ جی اوی ڈاٹ پی سے ڈانلوڈ کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو اپنے تمام ڈاکومنٹز جو مسائل سٹیفیکیٹ تعلیم اصنا تصدیق شدہ نکول موزش شہر سے آپ کا ایک کریکٹر سٹیفیکیٹ آپ کے حنادان میں نہ ہو دوسری سترہ گریڈ ہو یا موزش شہری ہو ان سے آپ کا کریکٹر سٹیفیکیٹ دو موزش شہری سے آپ کو کریکٹر سٹیفیکیٹ سائن کرنا ہوگا وہ پانچ چار دو ازر بائی سے پہلے پہلے آپ کو پشاور کی اڈریس پہ آپ کو سین کرنا ہے تو یہ معلومات انشاءاللہ دوبارے سارے جو بیکیوڈوں کے ساتھ دوبارہ ملیوں گے تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ